بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مختصر نشست میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین رشادات کا مطالعہ کریں گے اور ان تین رشادات میں آپ نے یہ واضح فرمایا کہ اس امت میں جب بگاڑ آئے گا ہدایت کی جگہ پر زلالت لوگوں کے اندر پھیلے گی تو اس کی اصلاح کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر کیا رکھا ہوا ہے نایر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف حابری کے بعد نبوت بند کر دی گئی آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا اور یہی ہدایت ہے جس کو قیامت تک محفوظ صورت میں لوگوں کے سامنے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سکیم کا ایک بنیادی حصہ ہے تو اب جبکہ نبوت ختم ہو چکی ہے تو یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا اور ہدایت کے مقابلے میں بگاڑ اور زلالت آنے پر کون لوگ اس کردار کو ادا کریں گے ان انشادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا سب سے پہلی روایت تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت کو اللہ تعالیٰ سب کے سب لوگوں کو گمراہی پر جمع نہیں کر دے گا تو تقوینی طور پر اپنے ہدایت کو اور اپنے پیغمبر کے مستند طریقے کو محفوظ رکھنے کا ایک مندوبہ صلی اللہ نے یہ کیا ہے کہ جیسے اس سے پہلی کچھ قومیں ان کے اندر بگاڑ اس درجے میں حاوی ہو گیا کہ پورے کے پورے گروہ وہ راہ راست سے ہٹ گئے پورے کے پورے گروہ نے دین کے معاملے میں کوئی غلط طریقہ اختیار کر لیا کوئی غلط عقیدہ اختیار کر لیا اور دین کی بلکل بگڑی ہوئی شکل اختیار کر لی اور ڈھونڈے سے بھی کوئی گروہ یا کوئی شخص ایسا نہیں ملتا تھا جو صحیح دین کی بات کرتا ہو تو اس امت کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ امت ساری کی ساری گمراہی پر جمع ہو جائے اور گمراہی کو اختیار کر لے اور اس کے اندر صحیح دین کو پیش کرنے والا کوئی گروہ باقی نہ رہے ایک احتمام تو اللہ نے یہ کیا دوسری بات جو اس مفہوم اس زمن میں مروی ہے وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے اللہ نے یہ احتمام کیا ہے کہ وہ ہر سو سال کے بعد ہر سو سال کے وقفے پر ایسے لوگوں کو اس امت میں پیدا کرتا رہے گا جو اس کے دین کو اثر نو صاف کر کے اور گمراہیوں سے پاک کر کے اور غلط تصورات سے پاک کر کے اس امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دین کے ان خادموں کو دین کے ان علماء کو اس امت میں جس کا ایک تخمینی اور بڑا اندازہ ایک سو سال بتایا گیا ہے جب ایک سو سال میں سارے زمانہ بدلتا ہے نسلیں بدلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا احتمام کیا ہے کہ ہر سو سال میں اور ہر مناسب وقفے پر ایسے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کرتا رہے جو آئیں اور اس دین کو نحصرے سے اس امت کے سامنے میں پیش کریں تجدید دین کا فریضہ انجام دیں اس میں من کے آخری روایت جو ابراہیم بن عبد الرحمن العزری سے جو ایک تابع ہیں ان سے منقول ہے ایک مرسل روایت ہے یہ جو علم میں نے اپنی امت کو دیا ہے مستند دین کا علم ہر نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس کو اپنے پچھلوں سے حاصل کریں اور اس کو سیکھیں تو ہر نسل میں ہر جنریشن میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے پیچھے آنے والے تسلسل کے وارث بنیں اس علم کو حاصل کریں اور وہ یہ کردار ادا کریں گے کہ لوگوں نے اس میں اگر غلوف کر کے حد سے آگے بڑھ کر کچھ احکام کی یا کچھ تصورات کی شکل بگاڑ دی ہے تو وہ اس کا اضالہ کریں گے باطل پرست لوگ اگر اپنے باطل نظریات کو اس دین کی طرف منصوب کر رہے ہوں گے تو وہ ان کی وضاحت کریں گے اور جاہل لوگ لاعلم لوگ اگر اس کی تعلیمات کی کوئی تعبیل کر رہے ہوں گے اس کا مطلب بیان کر رہے ہوں گے تو یہ جو اہل علم ہے جو عدول ہے مستند علماء ہوں گے یہ اس غلطی کو بھی دور کریں گے تو ان تین ارشادات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی ہدایت کے لیے دو تین احتمام کی ہیں بہت بنیادی ایک تو یہ کہ اس امت کو ساری کی ساری کو کبھی گمراہی پر یمانی ہونے دے گا دوسرے یہ کہ ہر نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس میں آنے والے بگاڑ کی اصلاح کرتے رہے ہیں اور تیسرے یہ کہ سو سال یا اس کے لگ بگ وقفے پر وہ کچھ ایسے جلیل قدر لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس ذمہ داری کو ایک بڑے پیمانے پر اور بڑے بنیادی سطح پر اس کو انجام دیں اس طریقے سے قیامت تک اللہ کے اس انتظام سے یہ دین اپنی صحیح صورت میں اور اپنی اصل اور مستند صورت میں اس کا احتمام کیا جاتا رہے گا کہ لوگوں کو اس کی تعلیم دی جاتی رہے اور آنے والے کسی بھی فکری یا نظری یا عملی بگاڑ کا اضالہ کیا جاتا رہے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لی ساہر المسلمی